بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سلام علیکم سوڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی امیج کو کوپی رائٹ کیسے کر سکتے ہیں so for example آپ نے اپنی کوئی فوٹوگرافی کیا ہے اور اس کو آپ کوپی رائٹ رکھنا چاہتے ہیں so you can go to file in photoshop اور file info پہ آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی document کی ڈیٹیل جو ہے وہ دے سکتے ہیں so یہاں پہ آپ دیکھئے document title آرہا ہے اور document title میں آپ اس کی نام دے سکتے ہیں so for on about اور author دے سکتے ہیں آپ اور author کا جو بھی نام ہوگا author title بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہے اور بلکہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں ابت ایگرو ابت ایگرو اور جہاں پہ ہم آگیس خالد جو ہے وہ ہوگا اور جہاں پہ آپ description کچھ بھی دے سکتے ہیں اور description کے اندر آپ copyright کا word بھی جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اور میں تھوڑی سی description دے دیتا اور یہاں پہ آپ اس کو ریٹنگ کر سکتے ہیں اگر ریٹنگ کرنا چاہے ہیں اس کا description writer جو ہے وہ ہے اور یہاں پہ ہم میں اپنا نام رکھ لیتا ہوں اس کے بعد کی ورڈز یہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے for search engines اگر آپ اس کو search engines میں لانا چاہتے ہیں تو you can add کی ورڈز بلک ہے جیسے کہ سیفرون سیڈ دے دیتا ہیں سیفرون اور ابت اگرو اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں ابت سیفرون اس طرح سے ہم نے کی ورڈز دے دیا اس کے بعد copyright کے اندر copyright سیلیکٹ کرنے copyright notice آپ دے سکتے ہیں کچھ بھی چھوٹا سا copyright ہم جہاں پہ کیا کر دیتا ہے نا نوٹس ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں the copyright symbol of the word copyright the name copyright author and owner year of the content was published ہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آتھر نیم ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو جہاں سے ہم اس کو سی سیمبل کو کاٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ہم اس کو کوپی کرتا ہے یہاں پہ آگاتے ہیں کوپی ایسا سے پہلے یہی سیمبل copyright کا لکھ لیتے ہیں copyright copyright اور 2023 by abatt agro اکے اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس پہ آپ اس کو جو ہے وہ دے دیں abatt agro.com ہماری ویب سائٹ ہے اور ہاں اس کے بھی سپیسیفک url اگر آپ دینا چاہیں تو go to the url آپ پھر اس url پہ بھی جا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں url آ جاتا ہے تو آپ سپیسیفک ایمیجز کا سپیسیفک url بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس اور اب ہم اس کو format جو ہے وہ jpeg کی فارم میں یہ بتا رہا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ save کر سکتے ہیں اور ok کریں گے تو یہ save ہو جائے گا also آپ کے پاس import export کا بھی option ہے اور جہاں پہ اگر ہم اس کو export کر لیں تو آپ دیکھیں exam p کے نام سے یہ export ہوتی ہے اور exam p کے فولڈر کے اندر ہے یہ meta data اس فولڈر کا path کیا ہے اس کو save کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو import پہ click کریں تو دوبارہ ہمیں وہی والی file receive ہو جائے گی تو next images کے لیے پھر اس کو use کیا جا سکتا ہے اس کو ok کر لیں اور یہ ہماری image جو ہے یہ copyright ہو چکی ہے اس کو میں ویسے as a png as a jpg بھی save کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو بعد میں کسی اور use کر رکھیں so zero one image کو نام میں نے ویسے دیا ہے for time اور اس طرح سے اگر آپ کی دوسری image ہے یا تیسری image ہے اور باقی کسی اور image کو آپ جو ہے copyright کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کے دوبارہ سے اس کو یعنی شروع سے ہی کرنے لگیں تو بس آپ نے سمپل لے کیا نہیں ہے image بس image کو sorry image کو photoshop پہ adjust کر لینا ہے sorry یہ میرا تھوڑا سا mistake ہو گی تھی okay and use اور پاپی رائٹ کا اگر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں and then what you can simply do you can go to info again اور یہاں پہ آپ نے import کر لینا ہے اور unfortunately وہ exam p file ہم نے کہا ہاں پہ کی تھی ہاں یہ آ رہی ہے big seed okay تو اس کو اگر آپ کریں گے تو یہی والی ڈسکریپچنز وغیرہ سارا کچھ اٹومیٹک آ جاتا ہے تو اوکے کریں گے تو یہ آئی میں جو ہے یہ بھی copyright ہو that's it for this video اللہ حافظ